سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی تفسیر کے زمن میں آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے یوں جب لیٹرز لکھے جاتے ہیں تو انہیں الگ الگ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے اور جہاں جہاں مد آتا ہے وہاں مد پڑھا جاتا ہے انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات یعنی وہ حروف حرف کی جب آئے حرف لیٹرز کو کہتے ہیں تو وہ حروف یا وہ لیٹرز جو جدہ جدہ ہو الگ الگ ہو اور یوں ہی پڑھے جائیں انہیں ملا کر کسی ورڈ کی ساؤنڈ نہ نکالی جائے تو اللہ تعالی نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اجاز پر تنبیح ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لاسا تھا اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں کوئی اللہ نے یہ بات واضح کیا کہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تحجی مثل الف لا میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی لے آؤ کیونکہ یہ ان حروف حجہ سے مرکب ہے جن سے اہلِ عرب اہلِ زبان جو ہے وہ کلام بھی کرتے ہیں جانتے بھی ہیں اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے مثل لانے سے آجز اپنے آپ کو رکھو رب پاؤ کیونکہ تم آجز ہی رہو گے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ماہذا قول البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اچھا حروف وقتعاد کے علم کی تحقیق کے زمن میں علماء کا شدید اختلاف آیا ہے اچھا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقتعاد کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام سے اسی قسم کی روایات منقول ہیں علامہ بیضا بھی لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقتعاد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار اور رموز ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقتعاد پر متلہ کرنے کا قصد نہیں کیا گیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو یہ لازم نہیں ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو بیانڈ انڈرسٹینڈنگ کی کہ حضور کو بھی علم نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا یہ وہ علم ہے جو آگے پاس آن کرنے کا حکم نہیں ملا تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگے پاس آن نہیں کیا تو انوار التنزیل میں یہی آتی ہے ان کی رائے جو ہے اللامہ بیضاوی کی اچھا اللامہ آلوسی زمن میں روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقتعاد کا علم چھپا ہوا ہے مخفی ہے علماء اس کی تعویل سے آجز ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہی قول ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں کچھ راز ہوتے ہیں چھپیوی چیزیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے جو اسرار ہے وہ آوائل سور ہے یعنی کہ سورت کے شروع میں یہ جو حروف مقتعاد آتے ہیں امام شعبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہے اور ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاتوں میں سنگریزوں نے تذبیع کا نطق کیا جو ہم پہلے روایت مڑ بھی چکے ہیں اور ایک گوہ والی روایت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گوہ بھی حضور کے سامنے ہم کلام ہوا اور ہرن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کلام ہوا یہ تمام روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے زمن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اچھا بعض علماء نے کہا کہ اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ محمل ہوں گے بھی قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ حضور کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا اور ہر صاحب ایمان کا ایمان ہے کہ حضور کو ان حروف کے معنی کا علم ہے حروف مقتعاد متشاوحات میں سے ہیں اور فقہ شافیہ ہو یا فقہ حنفیہ ہو ان دونوں مسالک میں ان دونوں فقہ کی جماعتوں میں اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ نے عطا فرما دیا ملہ جیون لکھتے ہیں کہ متشابہ کا حکم یہ ہے نور الانوار میں لکھتے ہیں کہ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا اور یہ امت کے حق میں ہے اور بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور یہ محمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی کے نزدیک تمام راسخین فی العلم کو متشابہات کا علم ہے اسی طرح علامہ قاضی صلی اللہ مظہری نقش بندی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقتعات متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ہیں اور ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد کیا ہی نہیں گیا تو عام لوگوں کو اس میں علاہ جنابی نہیں چاہیے بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حروف سے افہام مقصود تھا یا رسول اللہ اپنے کامل متبعین میں سے جن کو چاہیں ان کا معنی سمجھا دے علامہ سجاوندی نے کہا کہ یہ حروف مقتعات اللہ اور اس کے نبی کے درمیان اسرار ہیں اور کبھی محبین کے درمیان کچھ کلمات بطورے معمہ ہوتے ہیں ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو محرمان راز کے سوا اور کوئی نہ جانے تو اس لیے یہ راز ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ حروف مقتعات اور متشابہات کا علم اللہ نے صرف اپنے ساتھ مقصود کر لیا ہے ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے اور نہ آپ کے متبعین کو یہ قول بہت بعید ہے بعض علماء نے اس طرف بھی رجحان کیا ہے لیکن جمہور کا یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور اس کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہے چھپا ہوا رکھا ہے تو اسی لیے ہم بھی اس کی کھوج میں زیادہ فکر نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے تو قرآن بسکلی خواہ محکم ہو یا متشابہ قرآن قرآن ہے وہ قرآن کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے اس لیے آپ نے تمام چیزوں کو بیان فرمایا جو قرآن کریم کا حصہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تعویل کا علم ہے اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے جو مشہور تابعی ہے کہ حضرت اچھا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ بیان کرتے ہیں اچھا اب آپ سے حضرت مجدد الف ثانی کا یہ میں آپ کو قول بتاتا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ موجود ہے تفسیر مظہری میں کہ اللہ نے ان پر حروف مقتعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا ہے اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا ہے لیکن عام لوگوں کے لئے ان کا بیان ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہیہ ہونے کے منافی ہے اسی طرح شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں کہ ان حروف کو مقتعات کہتے ہیں ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں ہے بلکہ یہ وہ بھید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے تو یہ حاشیت القرآن میں آتا ہے اچھا اس طرح میں پہلے ذکر کیا کہ اکثر علماء ان حروف مقتعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار قرار دیتے ہیں اور بعض علماء نے ان حروف کی تعبیلات کی ہیں علامہ بیضاوی زمن میں لکھتے ہیں انوار التنزیل میں کہ ایک قول یہ ہے کہ حروف مقتعات ان صورتوں کے نام ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیح کے لئے حروف زائدہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی ذرہ بشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائے کہ علف سے مراد اللہ ہے یعنی اللہ کی نعمتیں اسی طرح لام سے مراد جو ہے اللہ کا لطف ہے اور میم سے مراد اس کا ملک ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی مر بھی ہے کہ علف لام را حا میم اور نون اس کے مجموعے سے الرحمان مراد ہے اور یہ روایت بھی ہے کہ علف لام میم سے مراد اس کا علم صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور باقی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقتعات ہیں ان سے بھی اسی طرح کی کلمات مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف نسبت ہے لام سے جبریل کی طرف اور میم سے حضور کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ قرآن اللہ نے لسان جبریل سے حضور پر نازل کیا یا ان حروف سے بعض اقوام کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب حضور کے پاس یہود آئے تو آپ نے ان پر الف لام میم البقرہ کی تلاوت کی انہوں نے حساب کر کے کہا ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جبکہ اس کی مدت صرف اکتھر سال ہے اور بھی کچھ ہے آپ نے پڑھا الف لام میم صاد الف لام را وہ کہنے لگے آپ نے ہم پر ایک ایسی چیز پیش کی ہے کہ ہم خود کنفیوز ہو گئے ہیں ہمارا حساب نشتوے ہو گیا ہے تو بہرحال یہ بعض چیزیں ہیں جسے انوار التنزیل میں بعض اقوال ہیں اور ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہود کے ہاں یہ ایک علم تھا جس کے ذریعے وہ علم عادات نکال کے پھر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو بہرحال علامہ بیضاوی نے انوار التنزیل میں یہ کچھ چیزیں اور جمع کی ہیں the bottom line is کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جو اسی سورہ کی اگلی آیت ہے ذالک الكتاب لا ریب فی کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں اچھا اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے کچھ منتخبات ہوتے ہیں اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کے منتخبات حروف تحجی یعنی حروف مقتعات اسی طرح آپ حضرت دعوت بن ابی ہند فرماتے ہیں کہ میں علامہ شعبی سے سورتوں کے آغاز سے متعلق پوچھتا تھا پس آپ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے لیے خاص بھید ہوتا ہے اور قرآن کا بھید یہ سورتوں کے آغاز والے حروف ہیں پس ان کو چھوڑ دیجئے ان کے بارے میں سوال نہ کیجئے اور اس کے ماسوا متعلق جو سوال کرنا ہے کیجئے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ان حروف تحجی کا معنی معلوم ہے پسکا گیا ہے کہ ہر وہ حرف جس سے سورے کا آغاز ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف ایک قول کیا جاتا ہے کہ کاف ہا یا عین ساد وہ فرماتے ہیں کہ کاف کاف ان سے ہے یعنی کہ اللہ کافی ہے ہا حادن سے ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے اور یا حکیم سے ہے کہ اللہ حکمتوں والا ہے اور عین علیم سے ہے کہ وہ ذات سب جاننے والی ہے اور ساد صادق سے ہے کہ اللہ کی ذات سچی ہے اور علف لام میم صاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منخص ہے ان اللہ الملک الصادق کہ میں اللہ سچا بادشاہ ہوں حضرت ربی بن انس علف لام میم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علف اسم اللہ کا مفتاح ہے یعنی آغاز ہے اور لام نام خداوندی لطیف کا آغاز ہے اور میم نام الہی مجید کی ابتداء ہے یہ بعض اقوال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ قول میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی طرح محمد بن قعب فرماتے ہیں کہ علف سے اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اور لام سے لطف کی طرف اور کرم کی طرف اور میم اس کے ملک کی طرف حضرت زجاج فرماتے ہیں یہ توجیحات خوب ہیں کیونکہ اہلِ عرب کلمے کا ایک حرب بول کر کل کلمہ مراد لیا کرتے تھے جیسا کہ ان کا کہنا ہے قلت لہا قفی فقالت لی قاف یعنی میں نے اس سے کہا ٹھیر جا پس وہ بولی قاف یعنی قاف سے مراد پورا کلمہ قف تو ہے جواب میں کہا کہ میں ٹھیر گئے تو اس طرح جو ہے عرب میں بولا جاتا تھا حضرت سعید ابن جبہر فرماتے ہیں یہ حروف اللہ کے نام ہیں اجزا شدہ اگر لوگوں کو ان حروف کے حسن ترکیب کا علم ہو جاتا تو اللہ کے اسم عاظم کو جان لیتے حضرت اخفش فرماتے ہیں کہ ان حروف کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں کیونکہ یہ حروف آسمانی نازل ہونے والی کتابوں کے مبانی یعنی بنیادی حروف ہیں جن سے ان کتابوں کا کلام مرکب ہے اور اللہ کے اسمائے حسنہ کے مبانی یعنی ابتدائی حروف ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو بخاری شریف کی وہ روایت بھی بتا دوں کہ جس نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس نیکیاں ہیں تو الف لام میم حضور نے فرمایا الف لام میم کوئی ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو یوں تین حرف پڑھنے پر آپ کو تیس نیکیاں ملتی ہیں تیس حسنات ملتے ہیں کہ ہر ایک ایک نیکی پر جو دس حسنات ملتے ہیں امام سعید بن منصور ابن ابی شہبہ امام دارمی اور بہت سارے محدثین حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کی مثل موقوف نقل کرتے ہیں اچھا محمد بن نصر ابو جعفر النحاس نے کتاب الوقف والابتداء میں الخطیب نے تاریخ میں اور بہت سارے لوگ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ تمہیں اس پر عجر دیا جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے لیکن الف کی دس نے کیا لام کی دس اور میم کی دس اور یہ تیس ہیں اسی طرح ابن ابی شہبہ میں البزار میں اور مختلف جگہوں پر یہ کتاب میں یہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اللہ تعالی اس کے لئے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھے گا اور پھر یہی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے تو بارال کئی روایتیں اس زمن میں آتی ہیں جنہیں پھر علماء نے اپنی اپنی تحقیق میں جمع کرنا شروع کیا ہے ساری روایتیں میں یہ جمع نہیں کر رہا کیونکہ ساری روایتیں وہ ایک ہی بات کو بیان کرتی ہیں امام عبد الرزاق عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قطادہ سے روایت کیا کہ الف لام میم قرآن کے اسماں میں سے ایک اسم ہے ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا کہ الف لام میم قرآن کے اسماں میں سے ایک اسم ہے تو تفسیر تبری میں یہ اقوال جمع ہوئے ہیں ابن جریر نے حضرت زید بن اسلم صرف عہد کیا کہ علف لامیم اور جیسے دوسرے حروف صورتوں کے اسماں ہیں اور یہ تفسیر تبری میں آتا ہے ابن ساق اور بخاری نے تاریخ میں اور ابن جریر نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن رباب سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ابو یاسر بن اختب یہ جو ہے احی ابن اختب کا بھائی تھا جو یہود کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان میں احی ابن اختب تھا اسی طرح ابو یاسر ابن اختب تھا وہ یہود کی گروہ کے ساتھ حضور کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ نے ابتدائی آیات پڑھیں کہ علف لامیم ذالک الكتاب یہ پڑھ رہے تھے آپ کہ ابو یاسر کا بھائی احی ابن اختب یہود کے پاس آیا اور کہا تم جانتے ہو واللہ ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تلاوت کرتے ہوئے سنائے جو ان پر ناظر ہوا ہے کہ علف لامیم ذالک الكتاب تو یہودیوں نے کہا واقعی تو انہیں سنائے اس نے کہا ہاں تو ہی یہودیوں کو لے کر حضور کے پاس گیا یہودیوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یاد ہے جو آپ ابھی تلاوت کر رہے تھے کہ علف لام تو آپ نے وہ سارا کلام جو ہے انہیں سنا دیا تو یہود نے کہا یہ جبرائیل آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے آپ نے فرمایا ہاں تو کہنے لگے اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء مبوس فرمائے ہم نہیں جانتے کہ آپ کے سوا ان میں سے کسی نبی کے لیے اللہ نے اس کی بادشاہی کی مدت اور اس کی امت کی عمر بیان کی گئی ہو اچھا اوہی ابن اختب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ بھئی دیکھو علف ایک ہو گیا اور لام تیس ہو گیا اور میم چالیس ہو گیا تو کل ملا کے یہ ہو گئے اکتھر یہ علم العداد ہے تو کہنے لگا کہ بھئی دیکھو اس قوم کی اس دین کی مدت اکتھر سال ہے تو حضور سے کہنے لگا کہ اتنی قلیل مدت جس دین کی اوہ ہم اس میں داخل نہیں ہوتے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ اور کہا کہ محمد کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں فرمائے علف لام میم ساد اس نے کہا یہ تو زیادہ بھاری اور طویل ہے علف ایک لام تیس میم چالیس ساد نوے یہ تو اور بڑا ایک نمبر بن گیا پھر اس نے پوچھا اچھا اس کے علاوہ اور کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا یہ تو اور بھاری اور طویل ہو گیا کہ بھئی علف تو ایک ہے اور لام تیس ہے اور را تو دو سو یہ تو دو سو سے اوپر بات چلی گئی پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں کہنے لگا یہ تو اس سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا کہ علف ایک اور لام تیس اور مہم چالیس اور را دو سو اور کل دو سو اکتھر ہو گئے تو پچھلے سے بھی بڑھ گیا پھر اس نے کہا یا محمد آپ نے تو ہم پر معاملے کو خلط ملد کر دیا ہے حتی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو تھوڑا دیا گیا ہے یا زیادہ تو پھر وہ کھڑے ہو گئے ابو یاسر نے اپنے بھائی احی اور دوسرے ان کے ساتھ علماء کو کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد کو یہ تمام تعداد دی گئی ہوں کہ کبھی اکتر کہتے ہو کبھی ون سکسٹی ون کہتے ہو کبھی ٹو تھرٹی ون کہتے ہو کبھی ٹو سیونٹی ون کہتے ہو ان سب کو حساب کرو ملاو تو سات سو سے اوپر بن جاتا ہے انہوں نے کہا ہم پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ آیات ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں امام ابن المنظر نے حضرت ابن جرائش سے فرمایا روایت کیا فرماتے ہیں کہ یہود حضور اور آپ کی امت کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور مبعوث ہوں گے اور وہ حضور کی امت کی مدت نہیں جانتے تھے جب حضور مبعوث ہوئے اور الف لام میم نازل ہوئی تو کہنے لگے ہم جانتے تھے کہ یہ امت مبعوث ہوگی اور ہم ان کی مدت نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو وہ اس امت کے نبی ہیں ہمارے لیے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے کیونکہ الف لام میم حساب جمل کے اعتبار سے اکتھر سال بنتی ہے ہم اس دین کو کیسے قبول کریں جس کی عمر صرف اکتر برس ہے تو یہ پورا بازابطہ ان کے ہاں ایک علم ہوتا ہے حساب جمل کہتے ہیں اس کو اس میں ہر ہر حرف کے نمبر ہوتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے پھر اس کو ایڈ کرتے ہیں امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو العالیہ سے روایت کیا کہ یہ تین حروف انتیس حروف تحجی سے ہیں اور تمام زبانیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے قسم کھائی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم عاظم ہے اچھا پھر ان حروف کو ایک طرز پر بھی نہیں لایا گیا کہیں کہا گیا صاد کہیں کہا گیا قاف کہیں کہا گیا نون کہیں کہا گیا طاہا کہیں کہا گیا تاسین کہیں کہا گیا یاسین کہیں حامیم کہیں الف لامیم کہیں الف لامیم مرا کہیں کہا الف لامیم کہیں کہا گیا کاف یعین صاد کہیں کہا گیا عین سین قاف کویا کبھی تو ایک حرف لائیں کبھی دو کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ جس طرح کہ ان کے ہاں کلام کے مختلف انداز سے نا عربوں کے ہاں ویسے ہی ان میں بھی ایک بہت ویریشن ہے کہ کہیں ایک پر اکتفاہ نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا کہ لغت عرب میں اس طرح کی جیزیں استعمال تو ہوتی تھیں اس لئے تو عرب نے کبھی اس پر تعجب کا اظہار نہیں کیا تنقید نہیں کی لیکن حیران ضرور ہوتے تھے کہ آخر یہ راست کیا ہے تو بہرحال حروف مقتعات کو لے کر یہ کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے یہاں جمع کی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے ایکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں